زینہ نعمت علیہم غیر المقصوب علیہ و لازالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو واللہ وحات اللہ السمان لم یلد ولم یولد ولم یقل لو قفو ونہار بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو واللہ وحات اللہ السمان لم یلد ولم یولد ولم یقل لو قفو ونہار بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو واللہ وحات اللہ السمان لم یلد ولم یولد ولم یقل لو قفو ونہار بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو پی لیلت القات ومع ذرا کاما لیلت القات لائلت القدر خیر من الف شہر سنازل الملائکت و روح و فیاب اسنے رب من کل عمر سلام ایا حتا مطلع الفاظ اللہ ما صلی اللہ محمد والی محمد 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 و جل پھر جاؤں پھر ادنا بے سوری اسی نصاب دی سے کسانو سامنلی سے اسیر اسلام نصاب سورا نصاب نجرونیہ نصاب نجر پنجیتن پاک چود معصوم تمام شہدائے کربلا جی امام میں سمانا اسلام نکس ما پیش کریے چھے سیمنا ست کا دیکھ قرآن مجید نو سواب مرحوم موسین علی علی محمد بھائی منصورہ بین دوس محمد بھائی مرحوم عمیل علی محمد بھائی تتا کشوانی پریوان مرحومو بانی مرلیس نا مرحومو حاجرین مرلیس نا مرحومو تتا تمام مرحومو المائدین علی مدین جاکرہ حسین محیبان اہل بیت وارث بن وارث مرحومو تتا تمام مرحومو نے پواتیا نو سواب سورہ نو سواب پوچے اللہم پھر لی مومنین والمومنہ والمسلمین والمسلمات رب برحم و محقمہ رب بیانی سگیرہ رب برحم و محقمہ رب بیانی سگیرہ رب برحم و محقمہ رب بیانی سگیرہ سگیرہ لاؤں مات سلیہ لاؤں محمد محمدی والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد بسم اللہ الرحمن 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 الر اسی ہے جناب زینب الاسلام اور ایک نیاجت پوری تھوہ مشکل آسان تھوہ بیماروں نے شفاوہ سے اور ایک مرہم نیم اپنے رکواستے قربتن اللہ اللہ اکبر اللہم سوالی علی محمد و علی محمد اللہم سوالی علی محمد و علی محمد اللہم سوالی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین مین تلقایات الکتاب المبین ادرکنی آزینب الاسلام بنت امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین مین تلقایات الکتاب المبین ادرکنی آزینب الاسلام بنت امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین مین تلقایات الکتاب المبین ادرکنیہ زینب علیہ السلام بنت امیر المومنین علیہ السلام اللہم محمد والین بہوازی بلند سلوات محمد والی محمد والی خاندانی زہرہ پر بلند سلوات سلامتی امامی زمان الاسلام وظہور امامی زمان الاسلام بلند سلوات محمد والی محمد والی محمد والی رحم اللہم انقری الفاتحہ رحم اللہم انقریف رحم sickness بہوازی بہوازی بوری رحم سلوات موسیقی 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 والحسین ابل قسم محمد ما سلی علا محمد والی محمد وعجل فرج والی طیبین الطاہرین المعصومین المظمین والعنة اللہی لا آدائی مجمین من یومنا هزا الیوم الدین اما بادو فخزق اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا تَشَوْنَا إِلَّا أَيُّ شَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صلوات بر محمد والی محمد صلوات بر محمد والی محمد وحجل فرج قلیزان زہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر حمد و سنا تعریف و توصیف اس پروردگارِ عالم کے لئے جس خدا بندِ عالم نے اس لمحے میں ہمیں یہ عطا کیا مقدر میں ہمارے لکھ دیا نیکیاں یا میں جملے کو بدل کے کہوں تو نیکیوں کا قزانہ اللہ نے ہمارے دامن میں اندیل دیا اور ایزانِ مطرمہ وہ کیا ہے کہ فرشِ ازائے زینبی قبرا میں ہم یکچہ ہے اور ایزانِ مطرمہ ظاہرن اپنے اپنے گھر سے جو بھی چلا ہوگا کوئی نہ کوئی قربانی دے کے چلا ہوگا کسی کو کوئی پروگرم کسی کو کوئی پریشانی یعنی اس کے باوجود بھی یہ اس کے زینب تھا جو اپنے گھر کو چھوڑ کے ازائے زینبی قبرا میں ہم آگئے ایزانِ مطرمہ یہ اس ماں کی بیٹی ہے جناب زینب جن کے دروازے سے یتیم اسیر مسکین جو آتے رہے ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کے جاتے رہے کبھی کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں آئے گیا ہے عزیزوں آج آپ ان کے فرشِ ازائے پہ آکے بیٹی ہیں نہیں پتا آپ کے خواہشیں کیا ہیں لیکن اتنا سوچئے گا یہ زینبی قبرا ہے یہ زینبی قبرا ہوئے جو پنجتن کے سائے میں پلی ہیں پنجتن کے گود میں پروان چہنے والی بی بی کا نام زینب ہے جس نے چلنا سیکھا حسن کی انگلیاں پکڑ کے جس نے چلنا سیکھا حسین کی انگلیاں پکڑ کے اسے زینبی قبرا کہتے ہیں ازائے مطرمہ صرف اور صرف آپ کو بیدار کرنے کے لئے جملہ کہتی چلو ازائے مطرمہ یہاں جو جو کچھ بھی سوچ کے آتا ہے اسے مل جاتا ہے اس لیے کہ یہ کسی کا احسان رکھنے والے نہیں ہیں اگر فرش عزا پر عشق زینب میں آئی ہے تو شہزادی اس عشق کا جو بدلہ دیں گی وہ ہمارے اور آپ کے فکر سے بہت زیادہ بلند ہیں اور سب الحمدللہ جانتی ہیں قاسم سلیمانی کے بارے میں سب کو معلوم ہے قاسم سلیمانی ازائد کا نام جس نے روزہ زینبی قبرا کا تحفظ کیا حفاظت کیا جب جناب زینب کے روزے کی حفاظت کیا تو شہزادی نے کہا قاسم سلیمانی تم نے ایک نے میرے روزے کی حفاظت کیا ہے یاد رکھو زینب جب عجر دے گی تو اتنا بلاجر دے گی کہ تاریخ میں شیعت میں سب سے بڑا کثیر تعداد میں اگر کسی کے جنازے میں مجمع ہوگا تو وہ قاسم سلیمانی یہ عطاء زینب قاسم سلیمانی کے اوپر جناب زینب کی عطاء تھی ایزان مرترمہ اتنا بڑا چنازہ اور جناب زینب نے کہا قاسم سلیمانی تو نے میرے روزے کو لوگوں کی زیارت کیلئے بچایا تاکہ لوگ آئیں میرے چانے والے زیارت کریں قاسم سلیمانی کتنے کی تعداد ہوگی جو تیرے میت کی زیارت کیلئے کرے ہوں گے پرائی زینب مرترمہ موجود ہے تصویریں ہمارے پاس کس قدر لوگ ان کی زیارت کیلئے بچین ہیں اور عزیزوں آج دشمن پریشان ہے قاسم سلیمانی سے شہید ہو گئے ہیں ظاہرن دنیا سے ازل ہو گئے ہیں لیکن لشکر امام مہدی کا عظیم الشام سپاہی آج دشمن نام سے بر رہا ہے زندہ نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی اپنے فیس بک پہ ان کی تصویر ڈال لے تو آپ نے چیک کیا ہوگا کیا ہوتا ہے فیس بک لوگ کر دیا جاتا ہے کیوں ان کی بہن نے قاسم سلیمانی بہن نے بھائی کے میت پہ کہا بہن ہمیشہ جو بہترین کامیاب بہن ہوتی ہے وہ بھائی کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آیا کرتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ ظالم و ترمہ باقر کمینی کے بارے ملتا ہے کہ جب ان کی بہن کو بنت الہدا کو قید سے رہا کر دیا تو دشمن نے تو کیا کہا تھا لوگوں نے کہ وہی غلطی تم کر رہے ہو جو یزیز نے کیا زینب کو رہا کرنے کے بعد کربلا گھر گھر میں بھیج دیا کربلا کا پیغام گھر گھر میں پہنچا دیا یعنی باقر خمینی کی بہن کو آزاد کر رہے تو پھر سے وہی تم کام کر رہے زینب و ترمہ خاسم سلیمانی کی بہن نے کھڑے ہو کہ میرے بھائی کے زندگی سے جتنا دشمن پریشان نہیں تھا اتنا گیادہ میرے بھائی کے شہادت کے بعد دشمن پریشان ہوگا اور آپ دیکھ لیں زینب و ترمہ کیوں اس لیے کہ چالیس سال تک قاسم سلیمانی اپنے لئے نہیں جئے اگر چالیس سال اپنے زندگی کا قیمتی صرف کیا ہے تو حضرت حجت کے لئے اور جو اپنے وقت کو امام وقت کے لئے دے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ مرتا نہیں ہے یہی کام تو جناب زینب نے کر کے بتایا روز زینب کی حفاظت کرنے والے کو صدقہ ملا سیرت زینب کا احضان مطل جناب زینب نے کیا کیا بی بی زینب نے بھی حافظ کی ہے امام کی اور کیسی حفاظت کیا ہے جو ایک مرد جہاں پر لرس جائے وہاں پر جناب زینب نے تحفظ کی ہے احضان وطرمہ روایت کے جملے آپ قرآن پڑھتی ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے فرعان کے دربار میں دے جائے کہا موسیٰ جاؤ اور یا رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل لقبت مل نسانی یفق حق کیا دعا مانگی پروردگار میرے زبان کی گرہ کو کھول دے میرے زبان کی لکمت کو ختم کر دے اور میرے ذل کو کشابہ کر دے اور لوگوں پر میری بات کو آسان کر دے حضرت موسیٰ نے دعا کی لیکن ایزان مطرمہ زینب بنت علی اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام دشمن کے دربار ہے اور سپاہی دشمن کے کوئی اپنا نہیں ہے جو اپنے ہیں وہ قید میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس عالم میں علی کے شجاہ بیٹی زینب نے کھائے ہو کے یدید کے دربار میں خطبہ دیا ہے اور ناجیان کیا کیا جناب زینب نے کہا اس کی نفلوں کی تصویر مجمع میں دیکھا تھی جناب زینب نے جب اس ملعون نے دیکھا تو پھر اس وقت کیا روایت کہتی ہے کہ اس نے اوٹوں کو دوڑانا شروع کیا اوٹ جانور جو دوڑانا شروع کیا آپ اس میں دوڑے تاکہ شوق مچے پھر جو اوٹوں کے گلے میں گھنٹیا تھی اس کی آواز بڑھ جائے اور زینب کی آواز بڑھ جائے زینب نے کہا اے یزید دربار تیرا شہر تیرا اقتدار تیری حکومت تیری لیکن اے یزید ذرا اگر اختیار تیرا ہے یہ دنیا بھی اختیار دیکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ارسان مکرمہ اس کے بات کہا اگر اختیار ہے تو انگلی سے اشارہ کر تیرے پاس اگر اختیار ہے تو انگلی سے اشارہ کر تاکہ وہ جانور رک جائیں جو دور رہے کھلوا دیا دور دیا اپنے سپاہیوں کو تو وہ دور رہے لیکن اپنے انگلی سے اشارہ کر کہ وہ رک جائے تو رک جائے وہ خموش تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یہ دنیاوی چیلوں کے ذریعے ہو رہا تھا کچھ نہیں ہو سکا علی کی شیر دل بیٹی نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا کہا میں کہہ دوں تو ہوا بھی رک جائے ہوا رہی کی رک گئی اختدار دکھایا یہ ولی اللہ کی بیٹی ہے اللہ کے ولی کی بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی ہے جس کو اللہ نے عمر کائنات بنایا یہ ان کے اختیار میں کائنات ہے ازا نے مطرمہ کہا ہوا رک گئی اس کے بعد اشارہ کیا تو گھنٹیوں کی جو آغاز ہو رہی تھی وہ خاموش گھوڑے جو دور رہے سے وہ خاموش ہو گئے علی کی بیٹی نے بتا حکومت تیری اختدار تیرا لیکن اختیار زینب کا ہے یہ اور بات ہے یہ نہ سمجھنا کہ تو مجھے یہاں دربار میں قیدی بنا کے رسوا کر سکتا ہے یہ سبر زینب ہے اس لیے کہ سب کا مارکہ الگ الگ ہے میرے بابا کا مارکہ کوفہ تھا میرے بابا نے فتح کیا میرے بھائیہ حسن کا مارکہ مدینہ تھا میرے بھائیہ نے فتح کیا میرے بھائی حسن کا مارکہ کربلا تھی میرے بھائیہ نے فتح کیا میرا مارکہ شام ہے اور زینب تلوار نہیں سلائے گی سبر کی دھار سے تیرا گلا کاٹ کے اور تیرے محل میں یہ تیرا نام و نشان نہ ہوگا تیرے شہر میں تیرا نام و نشان نہ ہوگا لیکن علی کی بیٹی کا خوبصورت ترین روزہ ہوگا سلوات محمد والی محمد محمد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ میں صلی محمد والی محمد بات چل فرج اے زانے و ترمہ خدا سے دعا روزے کا ذکر سنا ہے میرے معبود جتنے بھی شہزادی زینب کے روزے کے بیدار کے لیے چاہنے والے بیچین ہیں میرے معبود جل سے جل انہیں شام کی زیارت نصیب فرما اے زانے و ترمہ شام کی ملکہ آج ان کا ذکر کرنے ہم جیسے گنہگار بیٹھے ہیں اے زانے و ترمہ جناب زینب علیہ مقام کے لیے میں نے قرآن کی جس آئے کریمہ کو سورة تکویر کی آخری آیت جس کو انوانے مجلس قرار دیا ہے اس آئے کریمہ میں اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور اگر یہ اپنا چاہتے تو اتنی مسیبتوں کا سامنا نہ کرتے بھوک کے عالم میں شکوہ کا نہ کرنا پیار کے عالم میں صبر کرنا اختیار رہتے ہوئے کنٹرول کر کے بیٹھے رہنا یہ کیا ہے اللہ کی منشاہ اللہ کی چاہت کا انتظار ہے یہ جانتے اختیار ہے میرے ہاتھ میں کہ ہم پانی پی لیں لیکن اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ اس وقت ہم پیاسے رہیں جناب زینب پیاسی رہی ایزان مطرمہ جناب زینب کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے لیکن اختیار ان کے ہاتھ میں تھا بس ایزان مطرمہ چونکہ وقت بہت نہیں ہے اس لئے اپنے جملے کو سمیٹی ہوئی علی کی بیٹی کا ذکر ایزان مطرمہ جناب زینب کوئی معمول خواتین کا نام نہیں ہے جناب زینب علیہ مقام شخصیت کا نام ہے جن کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ سقی سے اغد ہوا تھا جناب زینب سخاوت کے خود پیکر تھی جس کی ماں اتنی سخی کہ اگرچہ سائل آئے تو کچھ بھی نہیں تو اپنی ردہ بیچ کے بازار میں اور سائل کا سوال پورا کرے جس کا بات اتنا سخی کہ اگر کوئی ایک روٹی مانگے تو ہوتوں کی قطار دے دے اب سخاوت کا ذکر آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس بیٹی کی شادی جب ہوئی ہے تو عبداللہ ابن جعفر تیار تے اور عبداللہ ابن جعفر تیار مدینہ میں اگر شجاعت کا نام آتا ہے تو مولا کائنات سامنے آتے ہیں اب باس علمبردار آتے لیکن سخاوت کا روایت کہتی اتنے سخی تھے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کہ گھر سے اپنے باہر نکلے اور جب نکلے اور اکباق سے گزرے اکباق سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک مزدور ہے غلام مزدور وہ بیٹھ کر اپنے کھانے کی گٹری کو کھول رہا ہے اور اس نے جیسے گٹری کو کھولا سامنے دیکھا کہ ایک بھوکا کتہ اس کے قریب آیا جب وہ کتہ قریب آیا تو اس شخص نے اس کتے کے چہرے کو دیکھا اس کے بھوکا احساس ہو گیا روٹی ایک نکالی اور اس کے سامنے رکھ دیا اس نے کھا لیا لیکن اپنے زبانے بے زبانے میں وہ کہہ رہا تھا اب ہی آور بھوکاؤ دوسری اوٹی بھی دے دیا اس نے چاہتے ہیں جو تُو چاہتا ہے اس آیت کی تلاوت کی بہرحال اس کے بعد وہ آگے چلا گیا اور جانے کے بعد کہا اے بند خدا یہ بتا کہ تُو نے اس کتے کو تینوں روٹی کیوں کھلا دی کیا اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا کچھ نہیں میرا آقا مجھے دن بھر میں تین روٹی دیتا دن بھر میں وہ غلام تھا تین روٹی دیتا ایک صبح ایک دو پہر ایک رات یہ تینوں روٹی تھی میرے کھانے کی کہا پھر تینوں کیوں دے دی آج دن بھر کیا کرے گا کہا صبر کر لوں گا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ابداللہ ابن جعفری نے کہا اچھا تمہیں اس کتے پر کیوں اتنا ترس آیا تو کہا کہ اس لیے کہ یہ اس شہر کا نہیں تھا اس شہر کے کتے کو پتہ ہے کہا سے غزہ ملتی ہے انہیں پتہ یہ ظاہر تی باتیں کسی شہر سے بھٹک کے آگیا ہے اور یہ ابھی کہا جائے گا اس لیے میں نے دیکھا کہ یہ بھوکا ہے کتہ اور اس کی اللہ اسے فراموش نہیں کرتا عبداللہ ابن جعفر تیار نے سنا اور سننے کے بعد سیدھے گئے باغ کے مالک کے پاس اور جانے کے بعد پوچھا باغ کتنے کا ہے رقم پوچھے اس نے بتایا اور اس کے بعد باغ کو خرید لیا کہا غلام کتنے میں بیچوگے اس نے جو رقم بولی وہ غلام دے دیا اور دینے کے بعد باغ میں واپس آئے آنے کے بعد اسے بلایا کہا آج سے یہ باغ تیرا کہا کیا مطلب میں تو غلام ہوں کہا اب تو غلام نہیں ہے آزاد ہو گیا کہا میں نے یہ باغ بھی خرید کے ترے نام کر دیا اور تمہیں آزاد ہوتا ہے اور اتنا سات ہوتا ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد کرا دیتا ہے اگر غریب ہے تو اللہ مال عطا کرتا ہے صلوات پر محمد صلی اللہ محمد و لمحمد اے ظالم و ترمہ جناب عبداللہ نے اسے آزاد کرایا میں کہوں گی شہزادی زینب ہم سب اپنے نفسوں کے غلام بن چکے ہیں اپنے نفسوں سے رہائی چاہتے ہیں بی بی ہمیں ہمارے نفسوں سے رہائی انایت کیجئے بی بی ہمیں آزاد کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی طرف وقت امام کی نصرت کر سکیں عزیزوں بس چملے کو میں نے سمیتا ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب جناب زین ابی یا مقام کمسن تھی نانا کا کام یہ تھا آیت تطہیر کے نزول کے بعد کہ ہر روز دروازہ زہرہ پہ آکے کہتے تھی دروازہ کھول کے کوئی جاتا رسول اللہ کا استقبال کرتا لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب اللہ کے رسول نے آکے سلام کیا زینب دوڑی ہوئی دروازے پہ گئی نانا سے لپٹ گئی رونا شروع کیا کہ زینب روتی کیوں ہو میری لڈلی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے زینب اپنے نانا کو روتی کیوں ہو بیٹی کہا نانا آج کی رات میں نے پریشان کن خواب دیکھا ہے کہ کیا خواب دیکھا ہے کہ نانا میں دیکھا میں سہرہ میں بٹک گئی ہوں اے نانا اور یہی تک خواب نہیں ہے بلکہ میں دیکھا سہرہ میں آج ہی چل رہی ہے ہوا کے جوکے سے کبھی زینب آگے کبھی پیچے جاری اے نانا مجھے ایک درخت نظر آیا میں نے اس درخت کو پکڑا تھوڑی دور کے بعد وہ درخت جل سے اکھر گیا نانا میں تمہار رہ گئی میں آگے بہی پھر ایک اور درخت ملا نانا میں نے اسے پکڑا وہ درخت می جل سے اکھر گیا نانا میں آگے بہی ایک اور درخت ملا میں نے اسے پکڑا نانا وہ درخت نے میرا ساتھ ہائے حسین کی آواز بلون کرتی رہی عزیز زینب کہتی نانا اسی پہ اکٹیف آ نہ ہوئی بلکہ ایک حوا کا جھوکا میری چاہ گر سر سے گر گئی اللہ کے رسول زینب کو لپٹا رہے رہ کر رہ کر زینب باغ غم کا جملہ ہے بیٹی برگوش کر لینا کا نانا کیا کہ زینب تیرا سب سے پہلا سہارا تیرا بابا ہے زینب چالیس ہجری میں تیرا بابا تیرا تیرا پہلا سہارا ٹوٹ جائے گا دوسرا سہارا تیرا بھئیہ حسین پچاس ہجری میں حسین تیرا چھوڑ دے گا زینب تیرا تیسرا سہارا تیرا حسین ایک سٹ ہجری میں حسین کا سینہ ہوگا شمر کا خنجر ہوگا سوکھا گلا رک رک شمر خنجر چلائے گا زینب تو فریاد کرے گی اے شیم میرا مار جایا بہت پیاسا جزا کم رب کم خیر جزا عزیزو اب سمجھا زینب کس کا نام ہے نہیں عزیزو اب بھی سمجھنے نہیں آئی زینب ایک جملہ اور بیان کرو زینب اسے کہتے ہے جس نے آنکھوں کے سامنے ماں کے اوپر جلتا ضرورتا گرتے بھی دیکھا ماں کو پامال ہوتے بھی دیکھا زینب اسے کہتے جس نے بابا کے زخنی سر کو دیکھا اے انیس رمضان کو ضربت لگی اکیس رمضان تو زینب بابا کے سر لے بابا آپ کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں عزیزو پھر جملہ کو بدلتی زینب اسے کہتے جس نے اپنے بھئیہ حسن کے جگر کے بہت تکڑے تشت میں آتے ہوئے دیکھا عزیزو میں ہر چھوڑ کے کہتی اگر آج بھی کسی کو گریہ نہ تو کم سے کم نگاہ جھکا لیلہ نگاہ جھکا لیلہ حضرت حجد عزیزو روایت کہتی کسی عالم نے حضرت حجد کو خواب نہ دیکھا تو پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں میں خون کا آسور ہوتا ہی لگی اس پہ خون باتے ہو کہا نہیں اگر اکبر بھی ہوتے تو اس مسائب پہ خون بات کہ قاسم کا ناشو بکھر گیا اسے سوچ کے خون روتے کہ نہیں قاسم بھی ہوتا تو اس مسائب پہ خون کا صوب آتا کہ باز کے بازو کٹ کٹ کے گرے اس مسائب پہ روتے مولا کا نہیں کاشش مہالی اس رو مولا کے تین سے زبا ہو گیا اس مسائب پہ روتے ہو کہ نہیں اگر اس غربی ہوتا تو اس مسائب پہ خون بہتا اے مولا کون سا مسائب سما کی ازدار امام زمانہ نے کہ میری دادی زینب کی چھنتی ہوئی چاہدر زینب کی فریاد عباس تُو سو رہے تیرے بین کی سادر عشق آسین رہے جزاکم ربکم خیر خدا آپ کو شام کی زیارت تصیب کرے عزیز جر شام جائیں گے میں خود نہیں کئی لیکن زیارت کے بار میں پہا بی بی زینب کے روزے پر جو زیارت لگی ہے نا اس زیارت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں زیارت کا ترجمہ ہے جب علی کی بیٹی اگیارہ محرم کو رسن بستا ہو کے کربلا سے شام کوسے کی طرف چلی زینب نے پلٹ کے نہر پراز کو دیکھا آباز بھئی آباز 28 رجب کو بڑی شان سے لائے تو آج بہن کو سوال نہ کرو گے بھئی جزا کم رب کم خیر بی بی کے کون سے مسائب کو بیان کرو عزیز اور جانتے ام اللہ صاحب ہے بہت مسائب اٹھائے عزیز بہن بھائی کے بغیر رہی نہیں سکتی روایت کا ایک جملہ پھر بی 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 کے شہادت عزیز روایت کہتی ہے بھائی بین میں اتنی محبت تھی جب زینب شادی کر کے عبداللہ کے گھر رخصت ہو گئی تھی تین دن کے بعد زینب کو لے لے حسین جائے گا حسین کے آنکھوں میں آسو تھے علی نے کہا بیٹا جا تو اپنی بھن کو لے کر آ حسین بہن کے گھر آئے دروازے پہ دخت الباب کیا دروازہ کھلا زینب نے بھائی کو دیکھا دوڑی بہن بھائی سے لپٹ کے رونا شروع کیا حسین نے بہن کو دیکھا پیشانی کا بوسہ دیا زینب کوئی پریشانی آئی اس گھر میں کوئی مصیبت مل گئی کہا نہیں بھائی کوئی مصیبت نہیں پھر گریہ کا سباب عزیز خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے بھائی بہنوں کی محبت کو اللہ خائم و زائم رکھے عزیز روایت کہتی ہے حسین نے جب پوچھا کہ نہیں بھائی کوئی مصیبت نہیں کہ پھر یہ گریہ ہو نا بھائی تو مر جائے بھائی آج تین دن گزر گیا زینب نے تجھے نہ دیکھا میں کہوں گی بی بی تین دن نہ دیکھا تو آنکھے میں سلامت اے بی بھی جب آخری رخصت کو حسین آئے ہوگے کیسے بھائی کو آئی زدہ کا ہوگا اخیلی اتغازی کہتے ہیں زینب نے کہتا محل محل یا بن زہرہ اے زہرہ کے بیٹے اتنی بھی کیا جلدی ضرار سو چور زینب کو خرار نہیں حاضی صور تمام مارکے کو ٹھے کیا کو کو گئی بھائی کا سر دیکھا شان گئی بھائی کا کٹا سر دیکھا عزیز زور والد کہتے ہیں جب دربار یزید میں زینب گئی ہے نا زینب گئی اس وقت یزید بیٹا تو تا پہ حسین کا سر رکھا تو نیچے اللہ جانے کس کو کتنا حسین سے محبت عزیز آزاد چھوڑ دے عوضہ کو ہمارے مولا صادق کہتے ہیں اللہ دعوال پر رحمت کا نزول کریں جو عوض حسین کے غم بنند ہا عزیز روایت کہتی اس وقت تخت پر یزید تھا نیچے حسین کے ذر رکھا تھا یزید بنون نے خیزران کی کانٹے دار لکڑی خیزران کی لکڑی مگاری اور فین کے لبے مبارک پر پھر ناش لوگ یا وینب تڑپ گئی بھائی یا کوئی بہن اس نہیں مجبور کھوپ اور شام کو فتح کر کے وینب کو رہائی ملی آبی کر بلو بھائی یا نہیں جائے گی دوینب تیرے خبر بہن مجابری کروں گی بھائی زینب مل جائے کی تیرے بغیر علی لیکن جب حسین کی آواز آئی مدینہ میں خبر شہادت کس کون پیغم حسین گھر گھر پہنچائے گا زینب مدینہ گئی عزیز شبو سو شام ماتم کرتی ہے نوہ پڑتی ہے عزیز اتنا رو لائی اتنا ماتم کیا اتنا مرفی پڑا اتنی مجال سے برپا کی کہ تمام لوگوں میں کلبلی مجلئی حاکم مدینہ نے شام خط لکھا ارے یہاں زینب کی تقریر سے انقلاب آ گیا ہے عفیز سید سجاد کو دوبارہ بلائے سید زجاد جانے لگے جلتے خیم اسے بچا کے لائے میں ظالم اسے بچا کے سجاد کو لائی میں تنا جانے نہ دوں گی عزیز زینب بھی ساتھ چلی بس آخری دو جملے عزیز آپ جانو اور شہزاد بھی زہرہ کا رومان جانے عزیز زینب آئی ارے شام کی شہر میں پہنچی گلیوں کوئی پسٹر مرتے تھا کوئی باغی کی بہن کہتا تھا زینب نے گریہ شروع کیا مولا سجاد نے ایک مقام پر قیام کیا زینب نے دیکھا اور دیکھ کہ سجاد یہ جگہ چانی بے چانی لکھتی ہے زینب نے جیسے ہی کہ سیدہ سجاد نے کہ وہ بھی اللہ یہ درخت مجھے سامنے دیکھ رہی ہے اے پوپی امہ ایک دن اکبر کا سر لٹھا ہے اکبر 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 ملے اٹھانہ سال والے ملے ارمانوں سے پالا تھا تیرا سہرہ نہ دیکھا تری دل نہ لا سکی عزیز آگے بڑھیں سیدہ سجاد امہ یہ درخت یاد عباس کا زہنی سار زینب لپٹ گئی میرے ماضی میرے صادر کے نگوہ عباس کا معتم کیا ایک ایک درخت درخت کی طرف سیدہ سجاد بتاتے رہے زینب ایک درخت کی طرف خود ہی آگے بہی درخت سے لپٹ گئی اور کہتے سجاد اس درخت سے میرے بھائی آسین کے خون کی بو آتی ہے لپٹ کے رو ناش رو کیا میرے غریب میرے مزلو میرے بے کس بھائی میرے پیاسے بھائی عزیز بس کیا تو باہ کے بغبان سنو ہاتھ میں دیل سالیا جس کی ماں کو تماس لگایا گیا اس کی بیٹی کو سر پہ بیل سا عزیز باپ کو کو فے میں سر پہ گرز لگایا گیا سر پہ زربت لگائی گی بیٹی کے سر پہ بیل سا سر دو پہ رہا ہو یا نب گری آواز دی اسلام علیکم یا باب دل اسلام علیکم یا بنا رسول اللہ سید سجاد کرے روتے ہوئے پاپی اممہ میری کمر ٹوٹ گئی اب میرا کوئی سہارا نہ رو عزیز جناد فضا کی ذل رسول رسول زینب کا جنازہ سید سجاد نے اٹھایا میں کہوں گی مولا آپ کو یاد آیا ہوگا یہی شام زندان شام میں حد کئیوں میں ذکر سکینہ کی قبر بھی بنائی جنازہ بھی اٹھایا بسی زان شہزادی کا تابوت آرہا ایک جملے کے دو عزیزوں زینب کو اپنی لٹی ہوئی چادر کا بہت سدمہ تھا لیکن جناب زینب کہتی جتنا زدمہ مجھ دربار جنازہ مجھ اتنا صدمہ کہیں نہیں ہوا عزیزوں کیوں جملہ بیان کر دوں آخری بار بی بی زینب کو جی بھر کر لوں زینب کہتی ہے جب ابن زیاد ملون نے میرے بلہ کے ظلفوں میں ہاتھ دالا سر ہوا میں اٹھا کے لہرہ کے کہتا کس نے مارا حسین کو سمرا مارنا نہیں آیا زیاد کرنے نہیں آیا کہ کیوں کار رگ گر بنے حسین جگہ جگہ سے لٹک رہے خیشی مگایا زینب نے کلیجہ پکڑا نجاب کو رف کیا بابا آؤ مدد کو میرا ماد جایا اللہ 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 اللہ